جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے کہ میں پراپر طریقے سے آن لائیو ہو گیا ہوں تو اگر کوئی بھائی سن رہے ہیں تو مجھے کوئی کمنٹ کے ذریعے ذرا پلیز بتا دیں گائیڈ کر دیں اوکے ٹھیک ہو گیا جزاکاللہ جزاکاللہ گوندل صاحب جزاکاللہ جی میرا خیال ہے ساکر گوندل صاحب جزاکاللہ والیکم السلام ورحمت اللہ میں جی فرس ٹائم میں جی تو اس لیے تھوڑا سا مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا اللہ خیر رکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جی کچھ دنوں سے میں نے ایک ضرورت محسوس کی یا میں محسوس کر رہا تھا کہ چلیں سب دوست ہے باب ہم ایک مخصوص سے ٹینشن والے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم اس ماحول کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کر لیں اس وقت کو اس چیز کے لیے استعمال کر لیں سو اس چیز کو پیشن نظر رکھتے ہوئے تو میں نے جی یہ چھوٹا موٹا وہ کویسچننگ کا سلسلہ شروع کیا کویسچننگ کے جو سلسلہ تھا اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ بہت سے عرصے سے ہم لوگ مختلف قسم کی بحثوں سے جو شاید غیر تعمیری بحثیں تھیں ان میں فسے ہوئے تھے تو ہم کوئی تعمیری بحث میں اس کو کنورٹ کرنا میں چاہ رہا تھا اس لیے میں نے بہت سے چیزوں کے اندر وہ کویسچننز جو تھے مختلف چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھے بڑی زبردست قسم کی مجھے خوشی اس وقت تو ہی ہے جب اکثریت لوگ بڑے سنجیتا اور بہت زبردست انڈرسٹیننگ رکھنے والے ہیں بہت زبردست آئیڈیالوجی کیا ہے میرا کبھی بھی میں کبھی بھی نیگٹیوی چیزوں کو پوٹرے نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہی تھا چلنا چاہ رہا ہمیشہ پوزیٹیویٹی کی طرف چیزیں تھیں چلیں ہم اپنی پہلی چیز سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے دن کا جو میرا کوئسچن تھا وہ یہ تھا کہ اگر دو لاکھ والی ایک بھینس جو ہے وہ چھے لاکھ والی بھینس سے زیادہ دوپ دے دے گی تو آپ لوگوں کے آپ کیا سوچیں گے بڑے بڑے مزہدار قسم پہ جوابات آئے لوگوں نے بہت زیادہ اپنی آؤپوٹ دی چیزوں کے متعلق چھے لاکھ والے کو برا بھلا کا کچھ نے کہا کہ جس نے چھے لاکھ کی لینی ہے وہ بے وقوف تو نہیں ہوگا وٹسوئیور تو اس کوئسچن کا میں اپنا نکتہ نظر بتاؤں میرے سے اگر آپ پوچھیں کہ اگر دو لاکھ والی بھینس چھے لاکھ والی سے زیادہ اچھا پرفارم کرے گی تو میں کیا کروں گا میں بھئی کچھ بھی نہیں کروں گا خاموشی سے اس بھینس کے سرانے بیٹھ جاؤں گا میری سوچ اور میری سمجھ کو اس بھینس نے زیرو کیا ہوگا میں اس کے اٹریبیوٹس کو سٹیڈی کروں گا میں اس کو بیٹھ کے دیکھوں گا اس کی خوراک کا پیٹرن کیا ہے یہ انٹیک کیا کرتی ہے اس کو کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ میری سوچ کو اور میرے جتنا بھی ہماری ایکسپرٹیز ہیں اس کو یہ جانور پیچھے چھوڑ گیا اس کے ظاہری خدوخال اس کی جسامت اس کی تھن کی بناوٹ چڑے کی بناوٹ اس کی باقی جسم کی جو مزل ہوتی ہے ناس جسے بولتے ہیں مو کی بناوٹ یہ سب چیزیں کیسی ہیں جو ایک میری سوچ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے جو ہم نے جس کی پیسے زیادہ دیئے ہیں سو میں باٹم لائن یہ تھی میرا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم ایک تحقیق کی طرف اپنے آپ پر جائیں دیکھیں جب ہم نے چھے لاکھ کی لیے چاہے ہم سولہ لاکھ کی لے لیں میرا ہمیشہ اختلاف لے رہتا ہے کہ جب ہم ایک چیز لے لیتے ہیں تو اس کے بعد بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور ہم لوگوں کو کبھی بھی بیچنے والے کا نہیں کہنا چاہیے رہا در ہم لوگوں کو اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہیے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ہم اپنی غلطی کو کیسے آگے امپروف کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے ساتھ اس قسم کا علمیاں جو ہے یا اس قسم کا کوئی ایسی بات ہے وہ جو ہمارے نقصان کا سبب بنے وہ دوبارہ نہ ہو دیکھیں سامپ ایک عام سی بات ہے کہ سامپ گزر جائے تو اس کی لکیر کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہم لوگ اپنا ہی پوٹینشل ضائع کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہی تباہی کی طرف خود لے کے جاتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بیڈ ایکسپیرینس سے سیکھیں اور اس کے بعد ہم آگے چل پڑیں اللہ کی ذات رحمت فرما دیتی ہے اور سب چیزیں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے لگ پڑتے ہیں دوسرے دن جی ایک پھر میں نے پوسٹ کی ہم چیزوں کو کو ریلیٹ میں کرتا جاؤں گا کوشش کروں گا اور دوسری بات جی لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے ہر نظریے سے اگری کریں آپ لوگوں کی اپنی سوچ بھی ہوگی بلکل میں اگری کرتا ہوں لیکن جو میں وہ آپ تک پہنچانا دوسرے دن اسی کانٹیکس میں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ زیادہ قیمتی جانور جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ وقت دینا بہت زبردست رسپانس آیا لوگوں نے کہا وقت دینا بلکل ٹھیک بات ہے سونا لے لیں سونے کا جانور لے لیں جب آپ نے اس کو دیکھنے ہی نہیں جانا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور کیا فیل کر رہا ہے جانور کیا چاہتا ہے میں ہمیشہ جی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں آج لائیو سیشن میں میں پہلی دفعہ یہ مثال کوٹ کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کہ زندگی میں کوئی کام ہو جاتا ہے یا ہم لوگ سیٹھوں کی بڑی کرسیوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کرسی تک پہنچنے میں کسی انسان نے جو ایفرٹ کی بھی ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں دیکھتے بیسیکلی ہمیں وہ ایفرٹ دیکھنی ہوتی ہے وہ بھی کبھی بیس سے بنیاد سے شروع ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھ کے آگے چلنا ہوتا ہے ہمیں کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے جس شخص نے اپنے کام اور کاروبار پر ٹائم نہیں دینا وہ بندہ کبھی بھی کوئی بھی کام کاروبار نہیں کر سکتا چاہے وہ ایک پوزیٹیو آدمی ہے چاہے وہ نیگٹیو آدمی ہے شیئر میں آپ سے کرنے لگا تھا کہ بابے بلے شاہ کے جو مرشد تھے نا جی وہ بابا نائت تھے بابا بلے شاہ بابا نائت کے شاہ نائت کے پاس چلے گئے انہوں نے جا کے کہا کہ بابا جی میں نے تصوف کا علم سیکھنا ہے بابا جی نے کہا بچے تو نے علم کیا سیکھنا ہے جی تو ایسے کر جا گھر دو دفعہ گئے تیسری دفعہ گئے تیسری دفعہ جب گئے تو بابا جی نے کہا اچھا چل تجھے زندگی میں کسی چیز سے پیار ہے انہوں نے کہا جی کوئی خاص نہیں میرے گھر میں ایک بھینس ہے تو وہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے تو شاہ نائت نے فرمایا جا اس سے عشق کر اٹھے گھر آگے کچھ عرصہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ گئے تو جب وہ اندر دروازے سے انٹر ہونے لگتے تھے ایک قدم آگے گزارتے تھے پھر پیچھے آٹ جاتے تھے شاہ نائت نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ کیا حرکت ہے کیا ہوئے انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں اندر آتا ہوں لیکن دروازے میں میرے سینگ پھس جاتے ہیں سو ہم جب کسی چیز کے اندر خود نینہ ڈھلتے ہم اس کام میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور خود ڈھلنے کے لیے سب سے بیسک چیز ہے وہ وقت ہے جتنے بھی آپ آج ہم میں بشمول میرے بریڈرز کے نام لیتے ہیں لوگوں کے نام لیتے ہیں آج تک ان کے برینڈ بکھتے ہیں ان بابوں نے ان بزرگوں نے ان بریڈرز نے بہت سارا کام کیا گیا اور وہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ اپنی ڈیووشن اور ٹائم دینے سے ہوا گیا نسل کبھی بھی امپورٹنٹ وقت سے زیادہ نہیں ہوتی آپ وقت دیں کسی بھی چیز کے اندر آپ بہت اوپر نکل جائیں گے میں آپ کو کوئی بھی کام کوئی بھی کام لے لیں آپ اس میں ٹائم جب تک نہیں دیں گے آپ کو اس کا نہ مصبت پہلو نظر آئے گا نہ ہی منفی پہلو نظر آئے گا اور کام کے اندر مزید ترقی نہیں کر سکیں گے سو جتنی مرضی نسلی بھینس لے لیں جتنا مرضی نسلی جانور لے لیں جب تک آپ اس کے اندر اس کے پاس بیٹھ کے یا اس کو ایک خوراک رات کو دیتے ہیں اس کے بعد 24 گھنٹے اس کے ریزلٹ کو کمپائل نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے خوراک کیا دی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی نیوٹریشن کا کیا فارمول ہے نیوٹریشن کا میں ہمیشہ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیوٹریشن کا فارمول ہے کہ اپنے جانوروں کو وقت دیں سب سے بڑا نیوٹریشن آپ کا ٹائم ہے جب آپ جانور کو کوئی بھی فیڈنگ دیتے ہیں اور نیکس ٹائم پہ آپ اس کے دودھ کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں یا آپ فیٹننگ کے لئے جانور کا کام کر رہے ہیں ایک مقصود ٹائم کے بعد اس کا وزن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا نیوٹریشن کی بیس ٹھیک ہے یا غلط ہے نیوٹریشن جب تک آپ مکمل طور پر جس دن جانور کو بہترین نیوٹریشن دیں گے اس سے اگلے دن جانور پرفارمول ہے کچھ بیس کی لائنز جو ہیں مثلا ڈرائی میٹر بیس یہ کمپلیکس چیزیں ہو جائیں گی میں نہیں ابھی کرنا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم چیزوں کو سادہ رکھیں جو سوال تھے بیسک سوال تھے ان کی بیسک اپنی آئیڈیالوجی آپ سے شیئر کر دیں اختلاف سب بھائیوں کا حق ہے تو اس کے اندر یہ تھا جی نیوٹریشن جب ہم دیتے ہیں تو نیوٹریشن کو جب بھی ہم جانور کھاتا ہے کنورٹ کرتا ہے کچھ نہ کچھ پلاس یا مائنس میں ریزلٹ دیتا ہے ایک جی گورا تھا آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے نیسلے کا فارم مینیجر تھا یوہین ساؤتھ افریقان تھا وہ وہ ایک بات کہتا تھا بڑی مزیدار وہ کہتا تھا آپ ہر چیز سے جھوٹ بول سکتے ہیں جانور سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں ہم لوگ جانور سے کہ اتنے زبردست قسم کی سچی چیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عادتوں کو بھی سچ پہ کنورٹ کرنا ہوگا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری بھینس دنیا کی کمال سب سے ایک نمبر بھینس ہے کھا اس کو جھوٹ گیا ہے اگر جانور سے سچ تو وہ جو جواب دیتا ہے نا اس کو صرف ہم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں تو ہمارے سے اچھا نہ کوئی فارمر ہو نہ ہمارے سے اچھی کسی بھی چیز کی ایفیشنسی ڈویلپ ہوگی یہ بات فور شور ہے آخر میں میں نے پھر کل ایک کوئسچن کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ خوراک پہلے کے جین پہلے دنیا میں آپ جتنا مرضی بڑا جتنا مرضی بہترین جین خرید لیں دنیا میں کسی بھی چیز کی بقا خوراک کے بغیر نہیں ہے اور جب تک آپ خوراک جنیٹک پوٹینشل کو ٹریگر کرنے کے لیے اچھی خوراک دیں گے تو ہی وہ اوپر جائے گا اگر آپ خوراک نہیں دیں گے تو جانور کو جو مرضی کر لیں وہ سونے کا جانور ہو وہ جیسے پرفارم کرنا ختم کر دے گا میں نے اپنے لاہور میں سینکڑوں ہزاروں جانور ایسے دیکھے ہیں جن کے مالکوں نے ان کی خریدیں ان زمانوں میں بہت بہت اوپر کی خود وہ سیٹیزم میں اپنے کاموں پہ یا دوسری جو بھی سورسز تھے وہاں پہ رہے ملازم پیچھے سے جانوروں کے سر پہ اور وہی جانور ٹکوں کے بھاؤ میں لوگوں نے خرید دے ٹکوں کے بھاؤ میں اب مجھے آپ میں سے کوئی بھی بندہ بتائے کہ اگر ایک جانور چاہے کسی نے بیس لاکھ کا لیا ہو جب وہ ایک مکمل طور پہ ہڈیاں صرف اس کی نظر آئیں اور دودھ وہ نیچے ایک کلو لے کیا آپ میں سے تیس لاکھ جا کے دے گا کوئی اس کو تیس لاکھ دے گا کوئی دو لاکھ بھی نہیں دے گا ستر ہزار بھی بھائی نہیں دیتا ہوتا گوئی جس بندے نے جانور کی سیوہ نہیں کرنی اس نے کوئی پروفیٹیبلیٹی نہیں آنی اس کے پاس کسی پروفیٹیبلیٹی کا کوئی رجحان ہوئی نہیں سکتا کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ الیٹ جین صرف ہونے چاہیے الیٹ جین ہو تو آگے ٹوڑی ڈال کے بیٹھ جائیں یا پرالی ڈال کے بیٹھ جائیں کیا پرفارمیں ہیں جب ایک بہترین جانور نے خوراک کی کمی وحیات قسم کے جین کیری کرنے والے جانور نے بھی دو کلو دینے تو وہ تمیز تو ختم ہو گئی اچھے جانور کا اچھا ہونا یہی ہوتا ہے کہ وہ خوراک گندے جانور کے برابر کی کھاتا ہے اماؤنٹ برابر لیتا ہے اسے اوپر کرنا چاہیے پرفارمیںس کا ٹول کے دودھ بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں میں کچھ چیزوں کو کریتا رہتا ہوں آپ کو شاید بہت سے دوستوں کو پتا ہو کہ نبیقیم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کی دوڑ کا احتمام کرواتے ہوتے تھے اور باقاعدہ انعامات دیتے ہوتے تھے کیا بیس تھی دوڑ ہوتی تھی جو گھوڑا آگے جاتا تھا وہ سپیریئر ہوتا تھا گھوڑے کا کام ہے دوڑنا وہ دوڑ کے جنگوں میں استعمال ہونا تھا غزوات میں استعمال ہونا تھا سو ہر چیز ایک بیسک پرفارمیںس کے کرائٹیریا کے لیے بنی ہے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا کچھ نے کہا کہ سوالات کا انداز غلط ہے کچھ نے کہا یہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ رائے ہیں ان کی رائے اور ہر ایک انسان کی رائے مقدم ہیں میرے ناکس علم کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکھیں اسی لیے میں نے پہلے دن والی پوسٹ کی تھی کہ ہم نے سیکھنا کیسے ہے کہ جب کوئی جانور ہماری سوچ کو دیکھیں جی جب دو لاکھ والا جانور پرفارم کر کے چھ لاکھ والے کو جوتیاں مار رہا ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ہماری ذات کی نفی ہو رہی ہوتی ہے بنیادی طور کے اوپر ہم لوگوں کے دیولپ نہیں ہوئی ہوتی جس کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے جو ہمیں سیکھنا چاہیے اس کے بعد وہ صلاحیت ہماری اندر کب دیولپ ہوتی ہے جب ہم جا کے اپنے جانور جو ہے اس کو ٹائم دیتے ہیں اس ٹائم کے ساتھ ہمیں وہ جانور خود لرننگ دے گا اچھا جانور ہی ہمیشہ سکھاتا ہے برے جانور سے یا اپنے نفس کو ہر بات میں مطمئن کرنے سے ہم کبھی بھی آگے نہیں جاتے جو غلطی ہے ہم تسلیم کریں گے جس انڈ پہ غلطی ہے اس کو سٹیڈی کریں گے ہم ہمیشہ آگے انشاءاللہ نکل جائیں گے اللہ کی رحمت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے چیزیں آگے نکل جاتی ہیں کب تک جھوٹی تسلیمیں دے کے انسان کام کر سکتا ہے جانور جھوٹنی بولتا کاروبار بھی جھوٹنی بولتا کاروبار کا جو آج کا نف ہے وہ آج آپ کے لئے بک ہو گیا ہے جو کل کا نقصان ہے وہ کل کا نقصان ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی ماشاءاللہ فیڈنگ ریجیم فیڈنگ پریکٹسز میرے سے بہت سٹرانگ ہوں گی میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ اگر فیڈنگ کے پیٹرن میں صرف مثلا اگر آپ اپنے جانوروں کو شام کی ملکنگ سے پہلے کوئی دلیا کوئی ونڈا کوئی ایسی چیز رہتے ہیں آپ صرف اس کا ٹائم سوچ کر کے دیکھ لیجئے گا اگلے ٹائم پہ پوری ایمانداری سے صرف آپ نے مقدار نہیں کم کی آپ نے صرف ٹائم بدلا ہے آپ اس ٹائم کو بدل کے اگلے دن دودھ کو کریٹیکل اپنے خود بیٹھ کے انیلسس کریں آپ کا دودھ میں ڈراؤپ آ جائے گا جانور گر جائیں گے دودھ سے آپ آج چارہ ڈال رہے ہیں آپ اس چارے کی روٹین بدل کے اس کے اندر کسی بھی مکس اینڈ میچ کو اوپر نیچے کر کے دیکھئے گا جانور روٹین سے ڈسٹرب ہو جائے گا بڑا کانٹینیوٹی کا اور بہت مستقل مزاجی کا کام ہے اور یقین جمانیے یہ میلوں ٹھیلوں پہ جو بہنسے جاتی ہیں نو ڈاؤٹ بہت اچھی بہنسے ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ نیوٹریشنالی ان بہنسوں کو دنیا کی ہر قسم کی جو سٹیٹ آس دی آرٹ نیوٹریشنز ہیں آپ لوگ ان کو مسالے بولتے ہیں وہ مسالے نہیں ہیں بیس کے اندر وہ صرف نیوٹریشن سے کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور ایٹ دی اینڈ جو جانور جتنے نیوٹریشن کو پوزیٹیولی ریسپونڈ کرتا ہے یا اس کا جو پلیئر ہوتا ہے وہ جتنا پوزیٹیو اپنے جانور کو سمجھتا ہے سمجھ کے اس کو ریکوائر نیوٹریشنز دیتا ہے وہی بینر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ آپ سونے کے بھی جینز خرید کے رکھ لیں جے میں اس بات سے کم از کم میں ازاتی طور پر دلیل سے بات کروں گا نیوٹریشن پھر جین انگلیش میں کہتے ہیں کہ جی جین کو خوراک دوگے تو وہ کام کرے گا سو نسل جو ہے کل ایک بھائی ہے عابد صاحب انہوں نے کل ایک بہت اچھی بات کی بڑی پوزیٹیو ان کی بات تھی کہ اگر آپ ایک بچے کو چھوٹے بچے کو خوراک پوری نہیں دیتے یا کسی بھی جانور کو خوراک پوری نہیں دیں گے تو وہ کل کو کیا پرفارم کرے گا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس زندگی کے پہلے دس دنوں میں جس کٹی کو ایک دفعہ ڈائریہ ہو جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی میں ٹوٹل جنیٹک پوٹینشل کا سیونٹی پرسنٹ پرفارم کرتی ہے اس سے زیادہ اس سے پرفارمنس وہ ہنڈر پرسنٹ پر جاتا ہے یہ صرف میں آپ کو ایک واہ کی بات بتا رہا ہوں جسے ہم ڈائریہ کہتے ہیں اب جن جانوروں جن میرے جیسے نالائکوں کے بچوں کو جناب واہ ہی لگی رہنی ہے انہوں نے کیا کرنے دوسری چیز ہم لوگ کہتے ہیں میں پریکٹیکلی ابزورف کرتا ہوں کہ جی جرسی گانج یا امپورٹڈ ہونا تھا لینا چولیاں ہوں دیانے عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں اے ویک ہو جی چولیاں نے جس بچے کو وہ آپ نے کیر اچھی کی بھی ہے اس کے نیچے جھولی بن جائے گی میمری گلینڈز کی ڈیولپمنٹ اس کی اتنی اچھی ہوگی یہ آپ کا بھی عظمہ کے دیکھ لی جائے گا سب چیزیں بیس پہ نیوٹریشن پہ ہی آ جاتی ہیں سو اسی لیے میں نیوٹریشن کو تھوڑا چاہ رہا تھا کہ ہم ہائلائٹ کر سکیں ٹائم کے بغیر جی بوٹم لائن آگے جی تین چیزیں میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ سب لوگ ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے جی سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کی سوچ کو کوئی جانور زیرو کرتا ہے تو آپ کو اس جانور کو کہنا ہے کہ بلکل ٹھیک ہے میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں اور اسے لرن کرنا ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا کوئی بھی جانور جو ہے جب ابزرف کریں گے تو آپ ٹائم دیں گے تو ابزرف کریں گے اور تیسری چیز جب آپ اس کو ابزرف آپ اپنی نیوٹریشنل پریکٹسز کو بہتر کریں گے فارمنگ یا دنیا کے کسی بھی کاروبار کے اندر کسی بھی کام کے اندر آپ کی اگر پروڈکشن کاسٹ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہے تو آپ زیادہ منافع بخش ہیں قطن کے لیے میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ فارمنگ ایک فیل پروجیکٹ ہے فارمنگ جو ہے وہ کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہے ہم لوگوں کا کرنے کا سلیکہ یا طریقہ کسی بھی کاروبار کو نفع بخش یا نقصان دے بناتا ہے اب ہم نے اس کے اندر سیکھنا کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو کس قدر اوپن رکھنا ہے اور ہم نے اس چیز کے اندر کیا جدت یا انویشن لانی ہے ظاہر ہے ایک ڈگر پہ تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں آپ اس سے ہٹ کے کیسے چل سکتے ہیں وہ سب سے میں ایک کمرشل فارمر ہوں میری کاسٹ کا ستر فیصد جو ہے جو بھی فارم آپریشن ہے وہ تو فیڈ کاسٹ ہے میں کس طرح کہہ سکتا ہوں میں فیڈ کاسٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا اور مجھے اس فیڈ کاسٹ کو کنٹرول کر کے میں جتنے والیوم آف لیٹر پروڈیوز کر جاؤں گا وہ میری کامیابی ہے ایک بندہ دو سو لیٹر لے رہا ہے اگر میں اسی سے دھائی سو پونے تین سو لیٹر لے رہا ہوں اور خرچہ اس سے کم کر رہا ہوں اور میرے جانوروں کی صحت بھی بہتر ہے صحت کی سب سے بڑی نشانی ریپرڈکشن ہوتی ہے جی ریپرڈکشن جو ہے وہ سب سے پہلا ٹریگر ہے اگر آپ کا جانور متوازن خوراک کھا رہا ہے پروپر اس کو ہر چیز مل رہی ہے مینٹلی وہ سٹریس کم میں ہے تو وہ سب سے پہلے ریپرڈکشن کی طرف جائے گا سب سے پہلے وہ کراوس لے گا اور وہ کراوس لے گا تو ہماری ایک سائنس ہے دنیا میں آپ سب جانتے ہیں اگر جانور نے کراوس لے لی ہے آپ لوگ سب ہمیشہ بیعث ہوتی ہے سوری میں اگر اقائد کے خلاف جاؤں تو میں معذرت خواہوں لیکن حق بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جانور جتنا لمبے عرصے کے لیے جی دودھ دے اس بات کو ایک تو بہت زیادہ سپیریورٹی سے پیش کیا جاتا ہے اور دوسرا اس بات کو بہت سپیریورٹی سے پیش کیا جائے کہ ہم نے بہترین نیوٹریشن دے کے اسے اتنا دودھ لیا یہ چیز میرے خیال میں اس طرح بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک سال کے اندر جانور سے بچہ بھی لے لیا ہے بہترین خوراک دے کے ہم نے دودھ کے والیوم بھی اتنے ہزار لیٹر یا اتنے سو لیٹر زیادہ پروڈیوز کر لی ہیں ہمارا تین سال کے بعد ایک بچہ دوبارہ ریپیٹ بچہ ہمارے پاس آتا تھا یا دو سال بعد ہمارا بچہ آتا تھا وہ ہمارے پاس بچہ چودہ ماہ کے بعد آ گیا اور ہم نے وہ کیوں جتنی دفعہ جانور نے سونے اتنی دفعہ جانور نے پیک زیادہ دینی ہے پوری دنیا کا کوئی رول ایسا نہیں ہے جو پیک کا جو گراف ہے اس کو ایک دو سال کے پرفارمر کوئی کہہ سکے میں بڑا دلیر ہو کے کہوں گا کہ دو سال کا جی ایک سٹیڈی جو ہے وہ گراف آیا ہے کہ جناب ہماری پیک جو ہے نا وہ دو سال مسلسل رہی ہے جو ویڈاوٹ ڈیٹا بات ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا اور یہ خیالی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جانور جب بھی دنیا میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ ریپرڈکشن جتنی جلدی جانوروں کے ساتھ آئیڈیل چیز ہے اس میں نقصان کیا ہے کہ جانور ایک پیک مار رہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے وہ اپنی ایک سسٹم کے تحت نیچے آ رہا ہے اور چھے سے سات ماہ میں وہ پریگننسی پیٹ میں رکھتا ہے اور وہ ڈرائی ہو کے یقین جانے کبھی پریکٹس کر کے دیکھئے گا جو بھینسیں یا جو ہرڈ تین ماہ کا ڈرائی سپین لیتا ہے آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ ابھی جانور اپنی ملکنگ لائن سے شفت ڈرائی انیملز میں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے اس کی فیڈنگ کا بڑا انجوائے کرتے ہیں کبھی کر کے دیکھئے گا یہ سارے پوزیٹیف ٹریگرز ہیں جن ٹریگرز کو ہم اپنی لائف میں ایڈاپٹ کر کے تو ترقی کر سکتے ہیں چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں نسل کے حساب سے لوگ میرے سے بیعث کرتے ہیں نسل بھائی وہی اچھی ہے جو اپنے کام میں اچھی ہے جس کا کام بہت اچھا ہے وہ نسل ہمیشہ ہی اچھی ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے تو آپ کی بیسک انسان کی ورکنگ کپیسٹی میٹر کرتی ہے جانور کی ورکنگ کپیسٹی میٹر کرتی ہے نیچر کے اگینسٹ ہم نہیں جا سکتے کسی بھی چیز کی ورکنگ کپیسٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے اس کی گیج کے بغیر اگر آپ کہیں کہ جی نہیں یہ چیز ڈیزائن ایسی ہوگی ہے صرف اس لیے جب تک آپ ورکنگ کپیسٹی پر ڈال کے اس کو چیک نہیں کریں گے آپ کو اس کے ڈیزائن کا ہمیں اس کے ڈیزائن کا کیا فائدہ ہوگا سو یہ سب چیزیں ہیں جی تو بس میرا دل تھا کہ آپ سب سے شیئر کروں ایک آئیڈیالوجی اپنی آپ سب بھائیوں سے شیئر کرنی تھی تو اللہ کی ذات ہم سب کی ہم یوناصر ہو جزاک اللہ بھائی بہت بہت شکریہ اگر کوئی کسی بھائی کو بات بری لوگی ہو تو اس کے لیے معذرت کھاؤں اسلام علیکم